السلام علیکم جماعت پنجم آج ہم دے سمارٹ سکول کے مضمون سمارٹ اردو کی پانچویں کتاب کے سبق نمبر گیارہ کی مشک حل کرتے ہیں صفحہ نمبر اکسٹھ اور باسٹھ تو آئیے اب ہم اپنے مشک کو حل کرتے ہیں دیئے گئے محاورات کی جملے بنا کر ان کا مطلب واضح کیجئے ہمارا پہلا محاورہ ہے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی یعنی اس کا مائنی ہے ہیران رہ جانا چائے میں زیادہ چینی پی کر اباجان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہمارا دوسرا محاورہ ہے آڑے وقت میں جس کا مائنی ہے مشکل وقت میں تو اس کا اب ہم جملہ بناتے ہیں علی آڑے وقت میں ساد نے امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کر کے والدین کی عزت کو چار چاند لگائے نمبر پانچ عزت خاک میں ملانا اس کا مائنی ہے زلیل و رسوا کرنا علی نے امتحان میں کم نمبر لے کر والدین کی عزت خاک میں ملا دی نمبر چھے ٹال مٹول کرنا یعنی بہانے لگانا حامد پڑھنے کے وقت ٹال مٹول کرتا ہے ہمارے محاورات کے جملے مکمل ہوئے اب ہم اپنے سوال نمبر ٹین کو پڑھتے ہیں مندجہ جملوں میں املا کی اغلاد درست کر کے جملہ دوبارہ لکھئے جماعت پانچم اس میں کچھ املا کی جو الفاظ ہیں وہ پڑھنے میں تو بالکل درست ہیں لیکن لکھنے میں غلط ہیں تو جو غلط لفظ ہیں اس کو میں خط کشید کر دیتی ہوں تاکہ آپ ان کو درست کر لیں گھر کے کام کاج کے لیے باعتماد لکھا ہے تو اس کا صحیح لفظ آئے گا باعتماد ملازم کی ضرورت ہے یہاں پر انہوں نے زے کے ساتھ ضرورت لکھا ہے تو وہ زواد کے ساتھ آئے گا اسی طریقے سے آپ نے باقی کے سارے جملے حل کر لینے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال نمبر چار کی جانے مندجہ زلج محاورات کی درست استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کیجئے یہاں پر پھر ہمارے پاس کچھ محاورات ہیں اور کچھ جملے دیئے گئے ہیں تو ان جملوں کے اندر ہم نے اپنے محاورے کو لگا دینا ہے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے عوص پڑھنا باغ باغ ہونا چار چاند لگانا جان میں جان آنا آسمان سے باتیں کرنا آڑے وقت میں کانو کان خبرنا ہونا موہ میں پانی بھر آنا اب ہم اس کو حل کرتے ہیں نمبر ایک جب ہمارا گھر لٹ گیا تو صرف علی اس دیش وقت میں ہمارے کام آیا اب ہم اس میں سے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارا جواب کون سا ہے تو ہمیں جواب مل گیا یعنی علی اس آڑے وقت میں ہمارے کام آیا نمبر دو چھٹی کی خبر سن کر سب ڈیش ہو گئے یعنی باغ باغ ہو گئے نمبر تین دانیال نے اول آ کر ماں باپ کی عزت کو ڈیش یعنی چار چاند لگا دیئے نمبر چار بم دھماکے کے بعد اپنے بچے کو صحیح سلامت دیکھ کر ماں کی ڈیش آ گئی یعنی جان میں جان آ گئی نمبر پانچ امتحان میں ناکامی کے بعد احمد کے سارے منصوبوں پر ڈیش پڑ گئی تو پھر یہاں پر کیا آئے گا آس پڑ گئی شاہب آش نمبر چھے برج دبائی کی امارت تو ڈیش کرتی ہے کیا کرتی ہے علی کے موں میں پانی بھر آیا شاہباش آپ لوگوں نے بھی اپنی کتاب کے اوپر اس کو حل کرنا ہے اور گھر کے کام میں آپ نے اس کو حل کرنے کی ساتھ ساتھ رف کواپی کے اوپر اس کی مش کرنی ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی